آج کی اس ویڈیو میں دنیا بھر کی خوبصورت ترین اور مشہور فیمل کریکٹرز کے بارے میں آپ بتائیں گے اور دکھائیں گے تو دنیا بھر کی ڈیشنگ کریکٹرز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کا انتاک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں سنا میر سنا میر کا کرکٹ کی دنیا میں سب سے الگ ہی سویگ ہے سنا میر پاکستان کی سب سے باصلہائیت اور دنیا کی خوبصورت ترین کریکٹر ہے اپنی گھومتی گیندوں اور زمدرانہ بیٹنگ سے ان کا اہم مقام پر پہچانے والی سنا میر کی اداوں کے بھی سبی دیوانے تھے آئی سی سی ایوینٹس میں سبی ملک کی کیپٹنز کا جب گروپ فوٹو شوٹ ہوتا تو سنا میر سب سے نمائع ہوتی سنا اپ انتیس برس کی ہو گئی ہے اور انہوں نے حال ہی میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کمنٹرے میں نام کما رہی ہیں سنا میر گرین شیٹ کے جانب سے ونڈے میں ڈیڑھ سو وکٹیں لینے والی واحد کرکٹر ہیں ثابت کپتان نے ایک سو بیس ونڈے اور ایک سو چھے ٹی ٹونٹی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں سارا ٹیلر کی اپنی جھیل سی آنکھوں اور دلکش مسکراہت سے سب کو اپنا دیوانہ بنانے والی سارا ٹیلر انگلینڈ ٹیم کی سب سے ہونہار کھلاڑی ہیں ان کی خوبصورتی کے تو چرچے ہیں ان کی وکٹ پنگ اور بیٹنگ کبھی کوئی جواب نہیں انہوں نے سترہ برس کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں قدم رکھا اور چودہ برس تک انگلینڈ کی نمائندگی کی نیشنل ٹیلنٹ سے مالا مال اس پلیئر کی ریکارڈ کی فرست بھی کافی تاویل ہے یہ وومن کرکٹ کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈسمسلز کرنے والی وکٹ کیپر ہیں سات ہزار انٹرنیشنل رنز بنانے والی انگلینڈ کی دوسری پلیئر ہیں سارا نے انگلینڈ کی جانب سے دس ٹیسٹ 126 ونڈے اور 9820 کھیل رکھے ہیں اور سب سے زیادہ رنز بنانے والی دنیا کی پانچویں خاتون کرکٹر ہیں تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ایلسی پیری کی ایلسی پیری واحد آسٹریلین خاتون کرکٹر ہیں جنہوں نے کرکٹ اور فوٹبول دونوں میں ملک کی نمائندگی کی یہی نہیں ایلسی دونوں کھیلوں کے ورلڈ کپ کھیلنے والی پہلی وومن پلیئر ہیں دلکش مسکراہٹ کی مالک پیری کو آسٹریلیا کی گولڈن گرل بھی کہا جاتا ہے اس خوبصورت لڑکی نے جب آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے شرط بیتن کی تو وہ یہ عزاز حاصل کرنے والی کام عمرترین لڑکی تھی ایلسی اس وقت 29 برس کی ہو چکی ہیں اور آر ٹیسٹ 112 ونڈے اور 121 روزہ میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کر چکی ہیں ایلسی ٹیسٹ میں 78 ونڈے میں 52 اور ٹی ٹوانٹی میں 29 کی ہیوی ایبرج رکھتی ہیں مایاناز اور ڈونڈر صرف آر ٹیسٹ میچوں میں 31 ونڈے میں 152 اور ٹی ٹوانٹیز میں 114 شکار کر چکی ہیں چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں میکلین کی آسٹریلین کپتان اور خوبرو حسینہ ایک نہیں کئی ریکوڈ اپنے نام رکھتی ہیں انہوں نے 2011 میں ڈیبیو کیا اور صرف دوسرے ہی میچ میں 18 برس کی عمر میں سینچری بنا کر کم عمرترین آسٹریلی پلئیر ہونے کا عزاز اپنے نام کیا صرف ایک برس میں انہوں نے آسٹریلیا کی جانب سے پومن کرکٹ کی تیزترین سینچری بھی جھڑ دی 2011 میں جب انہیں کپتان بنایا گیا تو آسٹریلین ٹیم کی کمانڈز سنبھالنے والی یہ کم عمرترین کپتان تھی 2015 میں ویسٹر نے انہیں لیڈنگ مومن کرکٹر ان دی ورڈ کے خطاب سے نوازا یہ پانچ آئی سی سی ٹائٹل جیتنے والی اور آسٹریلین ٹیم کا حصہ رہیں اور تو اور سب سے زیادہ سینچریوں بنانے کا ریکوڈ بھی انہی کے قبضے میں ہے صرف اسیہ ایک روزہ میچز میں لیننگ تیرہ سینچریوں بنا چکی ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں مثالی راج کی بھارتی وومن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان مثالی راج نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک نئی بلندیوں تک پہچا دیا اور اپنی شاندار کارکردگی سے بھارتی وومن کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسے ٹیموں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا مثالی راج بھارتی وومن کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی پلئیر ہیں 1999 سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کا آغاز کرنے والی مثالی راج نے 20 سال تک کرکٹ کھیلی یہ 209 ایک روزہ میچز میں سات سینچریوں کی مدد سے 6888 رنز بنا چکی ہیں جو کسی بھی وومن پلئیر کی جانب سے سب سے زیادہ رنز ہیں یہ بھارت کے جانب سے سب سے زیادہ میچز میں کپتانی کرنے والی پلئیر بھی ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں ڈین وین نیکرے کی یہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی اچھی پلئیر بھی ہیں بورے بال اور گہری آنکھیں ان کی پرسنیلٹی میں اور اضافہ کرتی ہیں ستائیس سالہ رینچ جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں اور اپنی کارکردگی کی بنا پر سب کے لیے رول موڈل ہیں لیٹ سپینر گیند کے ساتھ بلہ بھی خوب گماتی ہیں اور اپنی آل راؤنڈ کارکردگی سے کرکٹ ٹیم کو اہم فتوحات دلا رہی ہیں ڈین وین نیکرن نے جنوبی افریقہ کی جانب سے اب تک ایک ٹیسٹ اور ایک سو دو ونڈے اور تراسی ٹی ٹوانٹی کھیل چکی ہیں ونڈے میں ان کا بہترین سکور ایک سو دو ہے جبکہ انہوں نے ایک سو تیس شکار بھی کر رکھے ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں جوائز سسٹرز کی کرکٹ آئی لینڈ کی ان جنوہ بہنوں کے خون میں رچی بسی ہے ان کے بھائی ایڈ جوائز اور ڈوم جوائز بھی کرکٹ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں دونوں بہنوں نے آئی لینڈ ٹیم کی وائڈ کپ میں جگہ بنانے کی اہم کردار ادا کیا ہے لیزیبل جوائز اور الڈونڈر اور کشیلا جوائز اوپننگ بیٹس مین ہیں جوائز سسٹرز چھتیس برس کی ہو چکی ہیں لیکن اپنی فٹنس کا اتنا ہی خیال رکھتی ہیں کہ چھبیس برس سے بھی کم کی لگتی ہیں دونوں کی نیلی آنکھیں ان کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں دونوں کا آئی لینڈ کی پورکشش اور باسلہیت سسٹرز بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹیم کرکٹ کی دنیا میں کوئی بڑا مقام نہیں رکھتی لیکن ان کی خوبصورتی کی دنیا بھار میں دھوم ہے ان سب کے بعد بات کرتے ہیں کیتھرین ٹرینڈ کی انگلینڈ کے اس خوبصورت حسینہ اور آل رونڈر کیتھرین ٹرینڈ سے ملیے حیزل آنکھوں کی مالک یہ وومن کرکٹر انگلینڈ کے جانب سے بارہ ٹیسٹ ایک سو تیس ونڈے اور بیاسی ٹی ٹونٹی کھیل چکی ہیں کیتھرین دوہزار چار میں انگلینڈ ٹیم میں بطور آل رونڈ شامل ہوئیں یہ دائے ہاتھ سے میڈیم پلیس بولر ہیں لائر میڈل آرڈر میں ان کا بلہ کافی رنز اگل چکا ہے انگلینڈ ٹیم کے مایاناز آل رونڈر ونڈے میں ایک سو پچاس وٹوں کا سنگے میل بھی عبور کر چکی ہیں ان سب کے بعد سیکنڈ لاشٹ پر بات کرتے ہیں نتیلی سیور کی مصوم شخصیت کی حامل نتیلی سیور بھی انگلینڈ کی پہنچی ہوئی آل رونڈر ہیں کیتھرین ٹرینڈ کے ساتھ ان کی جوڑی خوب ججتی ہے فیلڈ میں اور فیلڈ کے باہر دونوں ایک دوسرے کی بہترین دوست ہیں اور ان کی بانڈنگ بہت اچھی ہے سیور انگلینڈ کے جانب سے پانچ ٹیسٹ تریسٹ ونڈے اور پچھتر ٹی ٹونٹی میچز بھی کھیل چکی ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں ہولی فرلی کی ہولی فرلنگ لمبے قد کی ہائٹ خوبصورت اور اسٹریلوی پیسٹر ہیں انہوں نے دوہزار تیرہ سے اسٹریلیا کے لیے کرکٹ کھیلنا شروع کیا اور دوہزار تیرہ کے وومن وائلڈ کپ کے صرف چار میچز میں دس لکھتیں اڑا کر اپنی دھاک بٹھا دی یہ کوئن لینڈ جنئر پلئر آف دی ائیر کا عزاز بھی اپنے نام کروا چکی ہیں فرصت کے لمحات میں یہ خوبصورت خاتون کچن سنبھالتی ہیں انہیں تنہ تنہ کے لزیز پکوان اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کا بہت شوق ہے ان کے بعد بات کرتے ہیں میگرن ڈو بریس کی میگرن جنوبی افریقہ کی واحد خاتون کرکٹر ہیں جنہوں نے سو ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے کا سنگے میل عبور کیا ہے یہ جنوبی افریقہ کی موسٹ سینئر فلئر ہیں انہوں نے 130 ونڈے اور 103 ٹی ٹونٹی میچز پروٹیس کے نمائند کی کی ہے یہ جنوبی افریقی وومن کرکٹ ٹیم کی آیادت بھی سنبھال چکی ہیں انہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچری جھڑ دی تھی ونڈے میں یہ 3,249 رنس بنا چکی ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں پریہ نمیہ کی بھارتی ٹیم میں تیزی سے جگہ بنانے والی بھارتی ناری پریہ پونیا بڑی پلئر ہونے کی تمام صلاحیت رکھتی ہیں انہوں نے صرف سات برس کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کی ان کی پریکٹس کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے ان کے والد نے اپنا گھر بیچ دیا پریہ نے بھی اپنے والدین کو معیوس نہیں کیا اور بھارتی وومن کرکٹ ٹیم میں اہم کردار ادا کرنے چاہ رہی ہیں یہ بھارتی ہارڈ ریٹر اور ہرمن کور سے بہت متاثر ہیں اور ویرات کولی کو اپنا رول موڈل قرار دیتی ہیں تئیس سالہ خوبرو حسینہ کے سامنے ایک طویل کریر ہے جن میں وہ انگنت کامیابیاں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں ان سب کے بات بات کرتے ہیں تانیا بھارتیا کی ایک اور بھارتی حسینہ تانیا بھارتیا کی بات کرتے ہیں نخریلی اور اداوں سے بھرپور یہ پنجابی کوری بھارتی کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر ہے جسے یووراج سنگھ کے والد یوکراج سنگھ نے ٹرین کیا ہے تانیا بلو شٹ کے جانب سے اب تک پندرہ ونڈے اور پچاس ٹی ٹوانٹی کھیل چکی ہیں سوشل میڈیا پر تانیا کی تصویر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرکٹر نہیں بلکہ بولی وڈ سٹار ہیں کرکٹ کے میدانوں اور سوشل میڈیا کے جہاں میں ان کے مدہوں کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان سب کے بات بات کرتے ہیں جہاں ٹارا آلہ ساملی سالونی بنگالی حسینہ جہاں آرہ عالم بھی ہماری فریست کا حصہ ہے جہاں آرہ بنگلہ دیش کی وومن کرکٹ ٹیم کی میڈین پیزر ہیں اور حالیہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اپنی سلحائیوتوں کا لوہہ منوا چکی ہیں جہاں آرہ نے بنگلہ دیش کی جانب سے سینتیس ونڈے اور اکتر ٹی ٹوانٹی کھیل رکھے ہیں اور ٹیم کو آگے لے جانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں آپ کو یہ دنیا بھر کی خوبصورت وومن کرکٹ پلئیرز میں سے کونسی پلئیر پسند آئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھینکیو